ثم لما صرغ المصنف رحمه اللہ تعالی عن بیان الخاص بی احکامه و اقصامه شرع في بیان العام فقال و اما العام فما يتناول افرادا مستفقت الحدود على سبيل الشمول فقلمتما عبارة عن لفظ موضوع لان العموم لا يجري لان العموم لا يجري في المعانی والعام من اقصام وجوه النزم وضعا کالخاص ثم لما فرغ المصنف رحمه اللہ تعالی عن بیان الخاص بی احکامه و اقصامه شرع في بیان العام پھر جب مصنف رحمه اللہ فارغ ہوئے خاص کے بیان سے بی احکامه و اقصامه ساتھ اس کے احکام اور اقصام کے تو شروع ہوئے عام کے بیان میں فقال پس فرمایا خاص کا اس کے احکام اور اقصام سمیت سارا بیان مصنف نے کر دیا اب کس کا بیان کرنے لگے ہیں عام کا یہ عام کی بات شروع ہونے لگی ہے تو ذرا پہلے وہ خاص کی بحث نکال لیں جہاں سے خاص کی بات شروع ہوئی تھی وہ آپ کے ذہن میں حاضر ہوں گی وہ باتیں تو پھر یہ عام آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا مل گئی جگہ بھئی خاص کی تاریخ جی خاص کی تاریخ بھئی سب سے پہلے اس سے پیچھے ایک دو صفحہ قبل انہوں نے لفظ کی تقسیم نظم کی تقسیم کی تھی اور بتلایا تھا کہ سیغے اور لغت کے اعتبار سے نظم کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے خاص عام مشترق اور محول پھر اس کے بعد ان میں سے خاص کی تاریخ کی تھی کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لئے علی انفرادی انفراد کے طریقے پر یعنی اکیلے ایک معنی کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہو خاص کسے کہتے ہیں جسے اکیلے ایک معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو تو اکیلے ایک معنی کے لئے وضع ہو یعنی اس میں افراد نہیں ہوں گے بہت کچھ یاد آئی آپ کو بھئی اس میں افراد نہیں ہوں گے ایک ہی فرق پر یہ دلالت کرے گا یا ایک ہی معنی پر بھئی پھر اس کی تین قسمیں بنائی تھیں خاص العین خاص الجنس اور خاص النع خاص العین کی مثال جیسے زید عمر بکر یہ ہر ایک ان میں سے خاص کے مثال ہے کہ زید ایک ہی فرق کے لئے وضع ہے زیادہ افراد کے لئے نہیں اسی طرح خاص جنس کے مثال جیسے انسان بھئی انسان اور انسان آپ کہیں گے انسان کے تو افراد بہت زیادہ ہیں یہ بات پہلے گزر چکی کہ مراد انسان کا مفہوم ہے اس کے افراد نہیں تو مفہوم کے اعتبار سے یہ ایک ہی معنی کے لئے وضع ہے دو یا تین معنی کے لئے نہیں وضع اور خاص نع کے مثال ذکر کی تھی جیسے رجل بھئی اب رجل کے بھی آپ کے ذہن میں وہ اشکال آئے گا کہ اس کے تو بہت سے افراد ہیں تو جواب پہلے گزر چکا کہ افراد سے قطع نظر کیا مراد ہے رجل کا مفہوم مراد ہے اور رجل کا ایک ہی معنی ہے دو یا تین معنی نہیں ہیں بھئی تو بس خاص کے اندر افراد نہیں ہوں گے بھئی اب اس کے مقابلے میں آج ہم عام پڑھیں گے بھئی اب عام پر آئیے بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْعَامُ فَمَا يَتَنَاوَلُوا اَفْرَادًا مُتَّفِقَةَ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيلِ شُمُولِ عام وہ لفظ ہے وہ لفظ ہے يَتَنَاوَلُوا اَفْرَادًا جو افراد کو شامل ہو خاص کے اندر افراد نہیں تھے بھئی عام کے اندر کس کا ذکر آ گیا افراد یہ افراد کو شامل ہوتا ہے جیسے اس کی مثال بھئی مسلمون یہ کس کی مثال ہے اس میں افراد ہیں ایک فرد ہے یا دو تین چار ہیں بھئی ایک تو لہٰذا یہ کیا ہوا خاص اور مسلمون یہ کم از کم کتنے پر بولا جائے گا نہیں تو یہ عام ہے بھئی تو خاص کے اندر افراد نہیں ہوتے جبکہ عام کے اندر افراد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْعَامُ فَمَا يَتَنَا وَلُوا اَفْرَادًا عام وہ لفظ ہے جو شامل ہو افراد کو ایسے افراد متفقت الحدود جن کی تاریف جو متفقت الحدود ہو یعنی ایک ہی تاریف ہو یعنی یہ لفظ ان سب پر صادق آئے یہ جو عام لفظ ہے اپنے تمام افراد پر صادق آتا ہے علا سبیل شمول کس طریقے پر شمول کے طریقے پر یعنی اکٹھا ایک ہے علا سبیل البدل علا سبیل البدل آگے تفصیل آ جائے گی علا سبیل البدل کہتے ہیں جو بہت سے لوگوں پر صادق تو آئے لیکن بدل کے طریقے پر جیسے رجل رجل ویسے تو ایک فرد کے لئے وضع ہے لیکن یہ کسیرین کسرت کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ سمام افراد رجل مرادوں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجل لمرعتن کیا معنی میرے پاس جن سے رجل آئے نہ کہ جن سے عمرہ یعنی رجل کے افراد آئے سارے نکے عمرہ کے تو دیکھو یہاں پر اس میں کسرت آگئی یہاں یہ جو رجل ہے یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوا جتنے رجل ہیں وہ سب اس میں داخل ہو گئے لیکن شمول کے طریقے پر نہیں بدل کے طریقے پر کس طریقے پر میں نے کیا کہا جانی رجلون کیا معنی ایک فرد کو پکڑے رجل کے یہ بھی آیا میرے پاس یہ بھی اس میں داخل دوسرا پکڑیں یہ بھی رجل ہے اور میں نے کیا کہا تھا جانی رجلون تو یہ بھی اس میں داخل تیسرے رجل کو پکڑا ہاں بھئی یہ بھی رجل ہے میں نے کیا کہا تھا جانی رجلون یہ بھی اس میں داخل تو یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے لیکن ساروں کو اکٹھا یا علا ایک ایک کر کے یعنی علا سبیل البدل ہر ہر ایک فرد اس میں داخل ہو رہا ہے لیکن کس طریقے پر بدل کے بیعت وقت سارے مراد ہیں بیعت وقت سارے مراد نہیں لے سکتے ایسی کیونکہ رجل مفرد لفظ ہے ایک وقت میں ایک کو ہی شامل ہوگا ایک سے زیادہ کو نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے علا سبیل البدل اور ایک ہے علا سبیل شمول اکٹھا سب کو شامل ہو جائے مثلا میں کہتا ہوں جانی الرجال اب الرجال کا لفظ آیا اب یہ تمام افراد کو اکٹھا ہی شامل ہو گیا بھئی فرق سمجھ میں آگیا ایک ہے علا سبیل البدل کہ ایک کو شامل پھر دوسرے کو بھی شامل پھر دیسرے بدل کے طریقے پر ایک ایک کر کے سارے اس میں آ جائیں گے تو اکٹھے نہیں بھئی مجموعہ کی شکل میں نہیں سب پر صادق آئے گا جبکہ شمول کی صورت میں اکٹھا ہی مجموعہ کی صورت میں سب پر صادق آ جائے گا جیسے الرجال میں نے مثال ذکر کر دی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں عام جو ہے وہ لفظ ہے جو شامل ہوتا ہے ایسے افراد کو متفقت الحدود جو کیا ہوتے ہیں متفقت الحدود ہوتے ہیں یعنی ان کی ایک ہی تعریف ہوتی ہے یعنی یہ لفظ ان سب پر صادق آتا ہے علا سبیل شمول تو یہ جو عام افراد کو شامل ہے کس طریقے پر ہے شمول کے طریقے پر ہے بدل کے طریقے پر مسلمون دیکھو جمع کا ہے تو دیکھو یہ شمول اس میں افراد اکٹھے داخل ہیں تو کہتے ہیں فَقَلِمَةُ مَا عِبَارَةٌ عَنْ لَفْزٍ مَوْضُعٍ پس یہ جو متن کے اندر مَا آیا بھئی کلمہِ مَا فَمَا یہ جو مَا ہے یہ عبارت ہے کس سے لفظِ موضوع سے وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو یہ لفظِ عبارت ہے لِأَنَّ الْعُمُومَ لَا يَجْرِ فِي الْمَعَانِي اس لیے کیونکہ عموم جو ہے وہ معانی کے اندر جاری نہیں ہوتا عموم صرف کس میں جاری ہوتا ہے لفظ میں جاری ہوتا ہے لفظ کو کہتے ہیں یہ لفظ عام ہے یا عام نہیں ہے رجل عام ہے یا عام نہیں الرجال عام ہے یا عام نہیں یہ لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے معانی کے بارے میں نہیں کہا جاتا بھئی یاد رکھیں اس اسلے میں تھوڑی سی تفصیل بھئی ایک ہے لفظ ایک ہے معنی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عموم جو ہے صرف لفظ میں جاری ہوتا ہے معنی میں عموم جاری نہیں ہوتا جبکہ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں معنی کے اندر بھی عموم جاری ہوتا ہے اور وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں عرب کہتے ہیں مطرن عامن اور اسی طرح عرب کہتے ہیں خصبن عامن خصبن خاہ خواد اور با خصبن عامن خصبن سبزے کو کہتے ہیں بات کس کی چل رہی ہے بعض علماء کی جو کیا فرماتے ہیں کہ لفظ کے ساتھ ساتھ معنی کے اندر بھی عموم جاری ہوتا ہے لفظ عام ہوتا ہے ابھی یہ بحث ہم کر رہے ہیں مسلمون الرجال کیا ہے عام ہے یہ افراد کو شامل ہے شمول کے طریقے پر تو لہٰذا لفظ میں تو عموم جاری ہوتا ہے معنی میں عموم جاری ہوتا ہے یعنی پہلے گروہ جن علماء پہلے گروہ انہوں نے کہا معنی میں عموم جاری نہیں ہوتا دوسرے علماء بات فرماتے ہیں کہ لفظ کے ساتھ معنی میں بھی عموم جاری ہوتا ہے اور وہ دلیل ذکر کرتے ہیں مطرن عامن اور خصبن عامن تو عرب یہ استعمال کرتے ہیں تو دیکھو مطر کی صفت عام کو بنایا مطرن عامن خصبن عامن خصب کی صفت کیا بنائی عام لفظ کو بنایا خصبن عامن کہتے ہیں اور اب آپ دیکھیں مطرن عامن بھئی وہ بارش مطرن عامن اس بارش کو کہتے ہیں جو سارے علاقے میں دور دور تک ہر جگہ ہو اسے کیا کہتے ہیں مطرن عامن تو آپ دیکھئے یہاں مطر کا لفظ تو مفرد ہے اس میں افراد ہیں اس کی جمع تو امتار آتی ہے تو مفرد لفظ ہے پھر بھی عرب اس کے لئے کیا صفت لے کر آ رہے ہیں ہاں معلوم ہوا یہ لفظ عام نہیں ہے بلکہ عام کیا چیز ہے اس کا معنی معنی کیا ہے مطر کا بارش یعنی وہ جو آسمان سے پانی برسا اس میں عموم ہے ہر جگہ پر برسی ہے بھئی دور دور تک اور علاقوں میں سورة سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے کہ عام یہاں معنی کی صفت ہے کیونکہ مطر تو مفرد ہے اس کی جمع کیا ہے امتار بھئی اور مفرد کے لئے وہ عام کی صفت لارے ہیں معلوم ہوا اللہ کی صفت نہیں مراد بلکہ کس کی صفت ہے معنی کی صفت ہے اسی طرح خیصبن عام انہوں کہتے ہیں بھئی بھئی خیصبن تو مفرد ہے اس میں تو افراد نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کے لئے صفت کیا لاتے ہیں عامن اور خیصبن کہتے ہیں سبزے کو وہ سبزہ جو ہر طرف پھیلا ہوا ہو تو کیا کہتے ہیں خیصبن عامن تو معلوم ہوا کہ یہاں عام جو ہے وہ معنی کی صفت بن رہا ہے لفظ کی صفت نہیں ہے یعنی وہ سبزے کے اندر عموم ہے بھئی لفظ تو مفرد ہے اس کی جمع تو اخصاب آتی ہے بھئی صورت سب کو سمجھ میں آگئی تو چنانچہ باغ علماء نے کہا کہ یہ عام عموم صرف لفظ میں جاری ہوتا ہے بعضوں نے کہا نہیں لفظ کے ساتھ معنی میں بھی عموم جاری ہوتا ہے اور اس کی مثال وہ مطرن عامن اور خصبن عامن دیتے ہیں جبکہ بعض تیسرا گروہ علماء کا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی عموم حقیقت میں تو صرف کس میں جاری ہوتا ہے لفظ میں اور معنی میں جو عموم آتا جاری ہوتا ہے وہ مجازن ہے بھئی معنی میں عموم مجازن ہے اور شارح نے دیکھئے پہلے مذہب کو ترجیح دی دی یعنی ان کے نزدیک عموم صرف لفظ میں جاری ہوتا ہے معنی میں نہیں خود فرما رہے ہیں لِأَنَّ الْعُمُومَ لَا عَجْرِ فِي الْمَعَانِي کیونکہ عموم معنی کے اندر جاری جب معنی کے اندر عموم جاری نہیں ہوتا تو یہ عام کی تعریف کر رہے ہیں تو معلوم ہوا ما سے کیا مراد ہے لفظ موضوع مراد ہے معنی مراد نہیں ہے بھئی نیز دوسری بات کر رہے ہیں وَالْعَامَا اس کا عطف عموم پر کریں لِأَنَّ الْعُمُومَ لِأَنَّ الْعَامَا وَالْعَامَا مِنْ اَقْسَامِ وُجُوهِ نَزْمِ وَذَنْ کَلْخَاسِ اور اس لیے کیونکہ عام جو ہے وہ وجوہِ نظم کی اقسام میں سے ہے بے اعتبار وضع کے جیسے کہ خاص کا بھئی پیچھے تقسیم کی تھی خاص عام مشترق مؤول یہ کس کی تقسیم کی تھی نظم کی تو یہ نظم کی اقسام میں سے ہے معلوم ہوا یہ ماں سے کیا مراد ہے مطن میں نظم یعنی لفظ ہی مراد ہے بھئی لفظ مراد ہے اور یاد رکھیں جو اقسام کی اضافت ہو رہی ہے وجوہِ نظم کی طرف یہ اضافتِ بیانی ہے اضافتِ بیانی کسے کہتے ہیں جس میں مضافلے مضاف کا بیان بنتا ہے بھئی اس کی تفسیر کرتا ہے کیونکہ وجوہ کا معنی بھی اقسام ہے وجوہ کا معنی بھی کیا ہے اقسام اضافتِ بیانی اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر مضافلے بیان بنتا ہے مضاف کا بھئی وہ اقسام کیا ہے وجوہِ نظم ہے وہ اقسام کیا ہے وجوہِ نظم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْعَامُ مِنْ اَوَالْعَامَ مِنْ اَقْسَامِ وَجُوهِ النَّظمِ وَضْعَنْكَ الْخَاسِ اور عام جو ہے وہ کس میں سے ہے وہ جو ہے نظم کی اقسام میں سے ہے بیتبار وضع کے کل خاصی جیسے کہ خاص ہے وَبِقَوْلِهِ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا جی اب یہ فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں بتایا کہ ماں سے مراد لفت ہے آپ قیودات کا فائدہ بتلائیں گے کہ اس کے ذریعے تاریخ کس کی چل رہی ہے عام کی اور خاص کو بھی نکالنا ہے اور مشترک کو بھی نکالنا ہے اور جب مشترک نکلے گا تو ساتھ مؤول خود بخود نکل جائے گا کیونکہ مؤول مشترک ہی کے قسم ہے وَبِقَوْلِهِ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا اور ماتین کے قول يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا کے ذیے خارجل خاص خاص نکل گیا کیونکہ خاص تو افراد کو شامل نہیں ہوتا وہ تو ایک ہی فرد یا ایک ہی معنی پر بولا جاتا ہے جی تو یہ تناول افراد ان کی ذریعے کون نکل گیا خاص آگے پھر ذرا اسی کی تفصیل کرنے لگے ہیں کہ خاص کی تین قسمیں تھیں ایک خاص الفرد ایک خاص جنس اور خاص نوع وہ تینوں خارج ہوئے ہیں کس طرح ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اما خاص العین فظاہر باقی خاص عین جو ہے وہ تو ظاہر ہے یعنی اس کا نکلنا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ تو ایک ہی فرد پر یعنی زید ہے تو زید ہی پر بولا جاتا ہے وہاں افراد نہیں اور عام میں تو کیا عام تو کس کو شامل ہوتا ہے افراد کو تو وہ نکل گیا واما خاص الجنس والنوع باقی خاص الجنس اور خاص نوع وہ بھی نکل گئے فَلِئَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَفْحُومًا كُلِّيًا اس لیے کیونکہ وہ شامل ہیں ایک مفہومِ کُلِّ کو کس کو شامل ہیں بھئے کُلِّ مفہومِ کُلِّ جس کے اندر عقل جس یعنی عقل کا سیرین پر اس کے سبق کو جائز سمجھے لیکن اس کا مفہوم تو ایک ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا کیا معنی ہے حیوانِ ناطق دو معنی ہے یا تین معنی ہے یا ایک ہی معنی ہے ایک ہی معنی ہے حیوانِ ناطق اور یہ مفہومِ کُلِّ ہے یعنی اس کے افراد بہت سے ہیں افراد بہت سے ہیں کسیرین پر یہ صادق آتا ہے اور اسی طرح خاص نوع یعنی رجل رجل میں نے بتلایا تھا بنی آدم میں سے وہ مذکر جو حدِ بلوغت کو پہنچ جائے اسے کیا کہتے ہیں رجل تو رجل کا ایک ہی معنی یا دو تین معنی ہے ایک ہی معنی ہے ایک ہی مفہوم ہے اور وہ مفہومِ کُلِّ ہے یعنی کسیرین پر صادق آتا ہے تو لہٰذا یہ خاصل جنس اور خاصل نوع بھی نکل گئے کیونکہ ان کا مفہوم ایک ہی ہے اس میں افراد افراد سے قطع ہے نظر صرف کس کی بات ہم کر رہے ہیں مفہوم کی بات کر رہے ہیں اور معنی ایک ہی ہے اب یہ دو یا تین ہے معنی جب ایک ہی معنی ہے تو افراد نہ ہوئے بھئی افراد سے قطع نظر مفہوم کی بات چل رہی ہے تو خاصل جنس اور خاصل نوع بھی کیا ہوئے خارج کیونکہ یہ کس کے لئے وضع ہیں مفہومِ کُلِّ کے لئے ایک معنی کے لئے جبکہ آگے کہہ رہے ہیں افردا واحدا یحتملُ الصدق على کثیرین تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاصل جنس ہے یہ خاص کی قسم ہے جیسے انسان اور یہ وضع ہوتا ہے کس کے لئے ایک مفہومِ کُلِّ کے لئے ایک معنی کے لئے ایک ہی معنی کے لئے اسی طرح الرجل ہے یہ الرجل کس کے لئے وضع ہے ایک ہی معنی کے لئے وضع ہے جبکہ دیگر علماء ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ ایک فرد کے لئے وضع ہیں غیر متعین فرد کے لئے کس کے لئے وضع ہیں رجل ایک فرد کے لئے وضع ہے لیکن ایک متعین نہیں ہے یعنی یہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے کثیرین کا اس میں احتمال ہے لیکن وضع کس کے لئے ہے رجل کا معنی ایک مرد یا دو یا تین مرد ہے اس کا معنی ایک ہی مرد ہے اس کا معنی تو ایک ہی فرد کے لئے البتہ وہ فرد منتشر ہے یعنی غیر معین ہے کوئی بھی رجل کا فرد ہو اس پر صادق آئے گا یہ لاز یہ بھی رجل ہے دوسرا اس کے جیسا آپ فرد لے ہیں اسے بھی ہم کیا کہیں گے یہ بھی رجل تیسرا لے آئیں اس پر بھی کیا آئے گا تو یہ رجل ایک فرد کے لئے وضع ہے لیکن وہ فرد منتشر ہے یعنی غیر معین ہے پھیلا ہوا کوئی ایک متعین نہیں ہے یعنی کہ اور پھر اس میں کسرت کا بھی احتمال ہے کسیرین پر بھی صادق آنے کا احتمال ہوتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی جانی رجلن لمراتن میرے پاس مرد آئے نہ کہ عورت آپ دیکھئے کیا معنی اس کا جن سے مرد کے یعنی سارے افراد آئے میرے پاس نہ کہ جن سے اور یہاں یہ تمام کسیرین پر صادق آیا یعنی تمام افراد پر صادق آیا لیکن علیہ سبیل شمول یا علیہ سبیل البدل علیہ سبیل البدل تو یہ کسیرین پر بھی صادق آ سکتا ہے لیکن علیہ سبیل البدل اور ہم نے تو تاریخ میں کیا بات کی تھی کہ علیہ سبیل شمول ہونا چاہیے بھئی تو بس حاصل یہ کہ یہ جو خاصل جنس اور خاصل نوع ہے ان کے اندر دو مذاہب ہیں بعض علماء فرماتے ہیں یہ مفہوم کلی کے لیے وضع ہیں ایک ہی مفہوم کے لیے وضع ہیں افراد کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں صرف مفہوم پر نظر کریں اور مفہوم کے اعتبار سے یہاں افراد نہیں ایک ہی معنی ہے تو لہٰذا یہ تاریخ سے خارج ہوا اور بعضوں نے کہا یہ کس کے لیے وضع ہے ایک فرد منتشر کے لیے اور کسرت کا بھی اس میں احتمال ہے کسرت کے لیے وضع نہیں لیکن احتمال ہے کبھی کبھار کس کسرت کے لیے بھی یہ احتمال ہو جاتا ہے جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کسیرین کا اس میں احتمال ہے وضع ان کسیرین کے لیے نہیں وضع کس کے لیے ایک ہی فرد کے لیے اور وہ فرد کس قسم کا ہے غیر معین ہے یعنی منتشر ہے بھئی تو جب یہ افراد کے لیے وضع نہیں اور ہم نے تو تاریخ میں کیا قید لگا دی ما یتناولو افرادا تو یہ خاص الجنس اور خاص النوع بھی کیا ہو گئے تاریخ سے خارج ہو گئے تو کہتے ہیں وہ اما خاص الجنسی ون نوع اور باقی خاص الجن اور خاص النوع فلی انہو یتناولو مفہوماں کلیاں اسی کیونکہ وہ شامل ہیں ایک مفہوم کلی کو اور فرد واحداں یا یہ شامل ہیں ایک ہی فرد کو یحتمل الصدق علا کثیرین ایسا فرد جو احتمال رکھتا ہے کثیرین پر صادق آنے کو وَلَيْسَ هُوَ بِمَوْضُوعٍ لِلْأَفْرَادِ بِنَفْسِهِ اور یہ کس کے لیے وضع نہیں ہے بِنَفْسِهِ افراد کے لیے وضع نہیں ہے احتمال کثیرین کا اس میں ہے لیکن افراد کے لیے یہ وضع نہیں ہے وَكَذَا خَرَجَ أَسْمَاءُ الْعَدَدِ وَكَذَا خَرَجَ أَسْمَاءُ الْعَدَدِ انسان کے تو انسان ہے کلی اور زید عمر بکر وغیرہ یہ جوزی ہیں یا اس کے افراد ہیں افراد جوزی کا بھی وہی معنی ہے افراد تو زید عمر بکر وغیرہ جوزی ہیں یا افراد ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ جو میں نے بتایا بھی ایک کل ہے اور ایک جوز کل وہ ہے جس میں اجزاء ہوتے ہیں اور کسی چیز کے سارے اجزاء جمع ہوں تو وہ کیا کہلاتی ہے کل بھئی پورا سمجھ میں آرہی ہے اور وضاحت کے لیے مثال ذہن میں رکھیں بھئی دیکھئے کلی اپنے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہے لیکن کل اپنے بعض جوز پر صادق نہیں آسکتا کلی اپنے ہر ہر فرد پر صادق آئے گی کلام صحیح رہے گا لیکن کل کا حمل اگر آپ بعض جوز پر کریں تو وہ حمل صحیح نہیں مثال دیکھئے انسان میں نے آپ کو بتایا کلی ہے اور زید عمر بکر وغیرہ اس کے جوزیات ہیں افراد ہیں اب ایک ایک پر ذرا انسان کا حمل کریں زید انسان ہے میرا یہ کلام درست ہے یا غلط ہے درست ہے دیکھو انسان کا حمل آپ نے زید پر کر دیا اور کلام صحیح معلومہ کلی کا حمل اپنے ایک فرد پر صحیح دوسرا فرد پکڑ لیں عمر انسان ہے کیا میرا ایک کلام صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے تو دیکھو کلی اپنے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہے آپ کوئی بھی فرد اس کا پکڑیں اور اس پر انسان کا حکم لگائیں تو وہ کلام صحیح ہوگا غلط نہیں ہوگا یا اسی طرح دوسری مثال دیکھ لو کلمہ کی تین قسمیں آپ نے پڑھیں اسم فیل اور حرف تو اسم فیل اور حرف یہ کلمہ کے افراد ہوئے کلمہ کلی ہوا اور اسم فیل اور حرف اس کے جزیات اور افراد اور ایک ایک پر کلمہ کا حمل صحیح ہے اسم کلمہ ہے کلام صحیح ہے یا غلط صحیح فیل کلمہ ہے یہ بھی صحیح ہے کلام حرف کلمہ ہے یہاں پر بھی تو ہر ہر فرد پر کلی کا حمل صحیح جبکہ دوسری طرف کل اور جز ہیں مثلا دیکھئے چائے بھئی چائے کے اجزاء کیا کیا ہیں چینی ہے دودھ ہے پتی ہے اور پانی ہے چینی دودھ پتی اور پانی یہ چار اجزاء ملیں گے تو چائے بنے گی تو یہ چائے کے افراد نہیں ہیں بلکہ اجزاء ہیں پتہ کیسے چلے گا حمل کر کے دیکھیں ایک جز پکڑیں صرف پتی یا پہلے دودھ دیکھیں دودھ میں جملہ کیا بناتا ہوں دودھ چائے ہے کیا میرا کلام صحیح ہے نہیں معلوم ہوا کل کا حمل بعض جز پر صحیح اچھا دوسرے جز کو پکڑ لیں پانی چائے ہے یہ بھی صحیح نہیں چینی چائے ہے صورت سمجھ میں آیا تو یہ کل کا حمل اپنے بعض افراد پر صحیح نہیں ہوتا سارے اجزاء ہوں پھر حمل صحیح بھئی ویسے حمل صحیح جبکہ کلی کا حمل اپنے ایک ایک فر پر صحیح ہوتا ہے بھئی تو کلی اور جوزی کل اور جوز دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا تو اب بتلا رہے ہیں وَقَدَا خَرَدَ اَسْمَاءُ الْعَدَدِ اور اسی طرح اس تاریخ میں جب ہم نے افراد کی قید لگا دی تو اَسْمَاءِ عَدَد بھی نکل گئے چار پانچ چھے سات یہ جو عدد ہیں یہ بھی کیا ہو گئے بھئی آپ کہیں گے پانچ چھے سات یہ تو افراد کو شامل ہیں بھئی یاد رکھئے یہ افراد کو نہیں یہ احاد کو شامل ہیں اور وہ اس کے اجزاء ہیں وہ کیا ہیں اس کے اجزاء لِأَنَّهُ يَتَنَاوُلُ الْعَجْزَاءَ دُونَ الْعَفْرَادِ اس لیے کیونکہ اس میں عدد جو ہے وہ اجزاء کو شامل ہوتا ہے نہ کہ افراد کو اس میں عدد کس کو شامل ہوتا ہے اجزاء کو شامل ہوتا ہے افراد کو شامل نہیں ہوتا بھئی دیکھئے یہ پانچ عدد ہے پانچ پانچ کسے کہیں گے جس میں پانچ آحاد ہوں کیا ہوں آحاد اور یہ پانچ آحاد پانچ افراد یہ پانچ آحاد اور پانچ افراد اس پانچ کا کہ جز ہیں افراد نہیں کیا ہیں کیوں ان میں سے ایک کو نکال دیں گے تو کیا رہ جائے گا چار معلوم ہوا ان چار پر پانچ کا حمل صحیح نہیں ان میں سے صرف ایک فرد کو پکڑیں ایک آحاد اور اس پر حمل کریں ایک پانچ ہے ایک پانچ نہیں بھئی تو دیکھو یہ جو آحاد ہیں اسماء عدد کے اندر جو آحاد ہوتے ہیں وہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں افراد نہیں اور ہم نے تو تعریف کیا کی تھی کہ کس کو شامل ہو وہ لفظ افراد کو شامل ہو اجزاء کی بات نہیں کی تو لہذا اسماء عدد بھی خارج ہوئے کیونکہ ان کے جو آحاد ہوتے ہیں وہ ان کے افراد نہیں ہوتے بلکہ اجزاء ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَذَا خَرَجَ اَتْمَاءُ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ يَتَنَابَلُ الْأَجْزَاءَ دُونَ الْأَفْرَادِ اسی ہے کیونکہ وہ اجزاء کو شامل ہوتا ہے نہ کہ افراد کو وَقَذَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُشْتَرَقُوا اسی طرح افراد کی قیب کے ذریعے مشترق بھی نکل گیا لِأَنَّهُ يَتَنَابَلُ مَعَانِيَ لَا اَفْرَادًا اسی ہے کیونکہ وہ معانی کو شامل ہوتا ہے افراد کو شامل نہیں مشترق اسے کہتے ہیں نا جس کے کئی معانی الگ الگ ہر معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو سُمَّ قَوْلُهُ مُتَّفِقَةُ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيلِ شُمُولِ بھئی آپ چاہیں تو مُتَّفِقَةُ الْحُدُودِ مُتَّفِقَةُ پر رفع پڑھیں مُتَّفِقَةُ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيلِ شُمُولِ مُتَّفِقَةُ پر کیا پڑھتے ہیں رفع تو مُتَّفِقَةُ الْحُدُودِ اور لِبَيَانِ تَحْقِقِ مَاہِيَةِ الْعَامِ یہ خبر ہے اور چاہیں تو آپ اعرابِ حیکائی پڑھ لیں یعنی جیسا کہ مطن کے اندر جو اعراب تھا وہی پڑھ لیں اور مطن میں تو مُتَّفِقَةَ الْحُدُودِ تھا بھئی تو نصب پڑھ لیں لیکن چاہیں نصب پڑھیں اعرابہ پڑھیں بننا اس نے مُبتَدَا ہی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے ثُمَّ قَوْلُهُ مُتَّفِقَةَ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيلِ شُمُول پھر مُسَنِّف کا قول مُتَّفِقَةَ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيلِ شُمُول جو ہے لِبَيَانِ تَحْقِيقِ مَاہِيَّةِ الْعَامِ لَا لِلِ اَحْتِرَاضِ یہ عام کی ماہیت اور عام کی حقیقت جو ہے اس کی تحقیق بیان کے لیے ہے لَا لِلِ اَحْتِرَاضِ کسی چیز سے احتراض کے لیے نہیں ہے خوائد خیود ذکر کر رہے ہیں تو قیودات لگاتی تاریخ میں جو قیودات ذکر ہوتی ہیں ایک ایک لفظ کے ذریعے کسی چیز کو نکالا جاتا ہے تو جن چیزوں سے احتراض مقصود تھا عام کی تعریف کر رہے ہیں ہم نے خاص کو بھی نکالنا تھا اور مشترک کو بھی نکالنا تھا اور جسی طرح اسماء عدد کو بھی نکالنا تھا اور وہ تو پہلے ہی افرادن کی قید کے ذریعے یہ سارے نکل گئے تو اب معلوم ہوا جو آگے متفقت الحدود علیہ السبیلی شمول ہے وہ صرف عام کی ماہیت بیان ہو رہی ہے یہ کسی کسی سے احتراض نہیں ہے کسی کو اس کے ذریعے نکالا نہیں جارہا کیونکہ وہ تو پہلے ہی پہلی قید سے ہی نکل چکے بھئی تو کہتے ہیں یہ عام کی ماہیت کی تحقیق کے بیان کے لئے ہے لا لیل احتراض یہ احتراض کے لئے نہیں ہے وقیلہ یہ بعض دیگر علماء کی قول ذکر کر رہے ہیں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے کہ متفقت الحدود یہ احتراض عن المشترکی یہ مشترک سے احتراض ہے اس کے ذریعے کس کو نکالنا مقصود ہے مشترک کو بھئی شارح نے تو مشترک کو کس کے ذریعے نکالا افراد کے ذریعے کہ مشترک کے افراد نہیں ہوتے بلکہ معانی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں معانی ہوتے ہیں لیکن دیگر علماء نے فرماتے ہیں کہ یہ متفقت الحدود جب کہا تو اس کے ذریعے مشترک سے احتراض کیا اس کو نکال دیا کیونکہ پہلے قیودات سے وہ نہیں نکلا تھا کیونکہ مشترک کے بھی افراد ہوتے ہیں وہ معانی ہی تو اس کے افراد ہیں وہ معانی ہی کیا ہے مشترک کے وہ مثلا مشترک ایک معانی کے لئے پہلے وضع کیا گیا پھر دوسرے معانی کے لئے پھر تیسے معانی کے لئے پھر چوتھے معانی کے لئے تو یہ چاروں معانی کیا ہوئے مشترک کے افراد اور ہر معانی الگ الگ ہے ان کی حقیقتیں اور ماہیتیں الگ الگ ہیں اور ہم نے تو کیا کہا کہ عام جو ہے وہ ایسے افراد کو شامل ہوتا ہے جن کی ماہیت کیا ہوتی ہے اور حقیقات ایک مسلمونہ کس کو شامل ہے مسلمان تو ان کی ماہیت ایک ہی ہوگی یعنی ان پر یہ لفت پوری طرح صادقات ہے حقیقتیں ایک ہی ہیں اور رجال کس پر شامل کس کو شامل ہے ایسے افراد کو جن کی حقیقت اور ماہیت ایک ہی ہے جبکہ مشترک مشترک تو مختلف معانی کے لئے ایک وقت میں ایک معانی کے لئے وضع دوسرے معانی میں جیسے مشتری مشتری کا لفت خریدار کے لئے وضع ہے اسی طرح مشتری آسمان میں ایک سیارے کا بھی نام ہے اور وہ سیارہ اور یہ خریدار یہ انسان ہے دونوں کی حقیقت ایک ہے یا الگ الگ ہے دونوں تو دونوں کی تعریفیں ہی الگ الگ ہیں تو مشترک جو ہے وہ مختلفت الحدود کو شامل ہوتا ہے اور انہوں نے تو قیل کیا لگا دی متفقت الحدود کہ ان کے حد ایک ہی ہو تعریف ایک ہی ہو تو لہٰذا جب متفقت الحدود کہا تو مشترک خارج ہوا کیونکہ وہ متفقت الحدود نہیں بلکہ اس کے افراد مختلفت الحدود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے متفقت الحدود احتراز عن المشترکی یہ احتراز ہے مشترک سے لئے انہو یتناول افراد مختلفت الحدود کیونکہ ایسے افراد کو شامل ہوتا ہے جو مختلفت الحدود ہوتے ہیں یعنی ان کی تعریفات مختلف ہوتی ہیں وعلی سبیل شمول احترازن عن نکرت المنفیتی اور علی سبیل شمول جو ہے یہ احتراز ہے نکرہ منفیتی کس احتراز ہے نکرہ منفیتی بھائی دیکھئے میں نے آپ سے کہا جانی رجلون میرے پاس ایک مرد آیا ایک مرد آیا اگر ساتھ میں لگا دوں لمراتن تو اس کا کیا معنی ہوگا پھر میرے پاس جن سے رجل آئے جن سے عورت نہیں تو لمراتن کی قید کو ذرا ہٹا دیں صرف آپ نے یہ کہا جانی رجلون کیا ترجمہ ہوگا میرے پاس ایک مرد آیا ایک مرد تو یہ رجلون ہے نکرہ اور اس پر کوئی حرف نفی داخل ہوا ہے ما قبل میں نہیں تو یہ خصوص کا فائدہ دے رہا ہے ایک فرد مراد ہے اور اس پر حرف نفی داخل کر دیں ما جانی رجلون آپ کیا ترجمہ کریں گے میرے پاس کوئی مرد نہیں آیا تو دیکھو نکرہ سختہ نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا ہر ہر رجل کے آنے کی نفی ہو گئی ہر ہر رجل کے آنے کی نفی ہو گئی تو عموم آ گیا لیکن یہ عموم جو ہے یہ علا سبیل شمول ہے یا علا سبیل البدل ہے یہ علا سبیل البدل ہے یعنی رجل کا ایک فرد پکڑا بھئی ہاں اس کے بھی آنے کی نفی دوسرا فرد اس کے بھی آنے کی نفی تیسا فرد اس کے بھی آنے کی تو علا سبیل البدل ہر ہر فرد کی نفی ہوئی ہے اور ہم نے تو قسمتن میں کیا قیل لگا دی علا سبیل شمول بھئی سمجھ میں آیا تو لہذا لیکن بہرحال نکرہ منشیہ کو بھی عام کہا جاتا ہے عموم تو آیا عام تو ہے لیکن کہتے ہیں اس کو مجازن عام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجازن عام کہتے ہیں کیونکہ عموم تو بہرحال اس کے اندر آ گیا لیکن حقیقتا یہ عام نہیں ہے کیونکہ حقیقتا عام کسے کہتے ہیں جو علا سبیل شمول افراد وہ شامل ہو بھی تو کہتے ہیں وعلا سبیل شمول احتراز عن نکرہ المنفیت یہ احتراز ہے نکرہ منفیت سے فإنہا تتناول الافراد اسی کیونکہ شامل ہے افراد کو علا سبیل البدلیت دون شمول تو یہ افراد کو شامل ہے بدلیت کے طریقے پر نہ کہ شمول کے طریقے پر وإنما الطفل مصنف رحم اللہ بالتناول دون الاستغراق اتباعا لفخر الاسلام بھئی مصنف نے تناول کا لفظ ذکر کیا عام کسے کہتے ہیں جو افراد کو شامل ہو افراد کو شامل ہو یہ مذہب ہے علامہ فخر الاسلام کا وہ فرماتے ہیں عام کے اندر استغراق ضروری نہیں ہے یہ استغراق کا معنی ہے احاطہ کر لینا تمام افراد کا وہ فرماتے ہیں کہ عام کے اندر استغراق ضروری نہیں ہے کہ لفظ اپنے تمام افراد کا کیا کر لے احاطہ کر لے یہ ضروری نہیں بس افراد ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے افراد ہونے چاہیے جبکہ صاحب توضی وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ عام کے اندر استغراق ضروری ہے تمام افراد کا احاطہ کر لے کیا کر لے تمام افراد کا احاطہ کر لے اور مصنف نے کوئی استغراق کا لفظ ذکر کیا اوپر مطن میں نہیں معلوم ہوئے انہوں نے کس کا مذہب کو اختیار کیا علامہ فخر الاسلام کے معلوم ہوئے ان کے نزدیک استغراق ضروری نہیں وَإِنَّمَ اَكْتَفَى الْمُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهِ بِالتَّنَاوُلِ اور اکتفا کیا مصنف نے تناول کے لفظ پر دونہ لے استغراقی نہ کہ استغراق پر اتباعاً لفخر الاسلامی اتباع کرتے ہوئے علامہ فخر الاسلام کا فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ عِندَهُ فِي الْعَامِ الْاِسْتِغْرَاقُ اسی کیونکہ شرط نہیں ہے علامہ فخر الاسلام کے نزدیک عام کے اندر استغراق کا ہونا لجميع الافراد استغراق کا ہونا کس کا؟ تمام افراد کے استغراق کی شرط نہیں ہے فَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ وَالْمُنَقَّرُ كُلُّهُ عَامٌ پس جمع معرف اور جمع منقر سب کے سب عام ہیں ان کے نزدیک دیکھیں توجہ سے سمجھئے بھئی ایک جمع معرف ہے یعنی وہ جمع جس پر الاسلام داخل ہو الرجال بھئی اور ایک جمع منقر ہے یعنی نقرہ جس پر الاسلام نہ ہو جیسے رجال رجال یاد رکھئے جب جمع پر الاسلام داخل ہو تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ یعنی بھئی جمع تو اسے کہتے ہیں نا جو تین یا تین سے زیادہ پر بولا جائے ایک اور دو کو وہ شامل نہیں ہوتا بلکہ تین یا تین سے لیکن جب جمع پر الاسلام داخل ہو جائے تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے یعنی اپنے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے اس میں ایک بھی آگیا اور دو بھی داخل ہو گئے بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے جمع پر جب الاسلام داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ استغراق کا یعنی اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے گا اور تمام کے اندر ایک بھی آگیا اور دو بھی آگئے بھئی اور ایک ہے جمع جو منکر ہو نکرہ ہو مصر رجال رجال ان کا کیا معنی کریں گے؟ ار رجال کا معنی تو وہ تمام مرد اور رجال کا معنی چند مرد کچھ مرد کچھ مرد اس میں استغراق نہیں ہوتا کچھ افراد مراد ہیں اور کچھ بھی الف لام نہیں ہے غیر متعین ہیں کچھ افراد ہیں اور وہ بھی کس قسم کے ہیں؟ غیر متعین ہیں میں آپ سے کہتا ہوں جا انی رجال ان کیا ترجمہ کریں گے؟ رجال جمع تو ہے افراد تو ہیں اس کے اندر لیکن اس میں استغراق نہیں ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے پاس کچھ لوگ آئے کچھ مرد آئے میرے پاس تو یہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر ہوتا ہے تو تین یہ تین سے زیادہ کو تو شامل ہے لیکن سارے افراد نہیں کیونکہ ترجمہ میں نے کیا کیا؟ کچھ لوگ آئے میرے پاس کچھ لوگ آئے بات سمجھ میں آئی بھئی تو جمع منقر جو ہوتا ہے اس میں استغراق نہیں ہوتا چنانچہ اسی لئے علماء نحف فرماتے ہیں بھئی کہ جمع منقر سے استثناء صحیح نہیں آپ یوں کہیں جا انی رجال ان اللہ زیدن میرے پاس کچھ لوگ آئے سوائے زید کے کہتے ہیں یہ کلام آپ نہیں کر سکتے یہ کلام آپ کا صحیح نہیں ہے اس لئے کیونکہ مستثنان انہو کون ہے؟ جمع منقر ہے بھئی نکیرہ ہے جمع اور جمع منقر سے استثناء صحیح نہیں اس لئے کیونکہ اس میں استغراق نہیں ہے بھئی یہ استغراق کا فائدہ یہاں زید کا زید کو نہ تو مستثناء منققتے بنا سکتے ہیں نہ مستثناء متصل بنا سکتے ہیں بھئی دیکھئے میں نے کہا جا انی رجال میرے پاس کچھ لوگ آئے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زید کا اس سے استثناء کرنا چاہتے ہیں تو مستثناء کی تو دو اس صورتیں ہیں یا مستثناء متصل ہوتا ہے یا مستثناء منققتے دونوں یہاں صحیح نہیں مستثناء متصل اس جنہ نہیں صحیح کیونکہ مستثناء متصل کسے کہتے ہیں جو پہلے پہلے داخل تھا پھر استثناء کے ذریعے اس کو کیا کر دیا گیا سارج تو یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں رجالہ سے کچھ لوگ مراد ہیں پتہ ہی نہیں زید ان میں پہلے داخل تھا یا داخل اگر داخل ہوتا تو پھر استثناء بھی لیکن ترجمہ کیا ہے میرے پاس کچھ لوگ آئے سوائے زید کے اب اسے آپ کیا بنائیں گے مستثناء متصل بنائیں گے بھئی پہلے یہ قطعی یہ تو پتہ لگے زید ان میں داخل بھی آیا داخل نہیں قطعی طور پر یہ علام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اپنے تمام افراد کے حاتہ کیا ہی نہیں کچھ لوگ آئے اب یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے زید ان میں داخل ہو ہو سکتا ہے زید ان میں داخل قطعی طور پر کچھ علام نہیں تو اگر قطعی طور پر علام ہوتا کہ زید ان میں داخل ہے تو ہم اس کو کیا بنا دیتے اللہ زیدان کو کیا بناتے مستثنہ متصل کیونکہ مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل تھا پھر اس کو کیا کر دیا گیا خارج کر دیا گیا اور لیکن یہ تو قطعی طور پر علمی نہیں ہے کیونکہ رجال ان کا کیا معنی ہے کچھ لو زید ان میں ہو بھی سکتے ہیں اور مستثنہ منقطع بھی نہیں بنا سکتے اس لئے کیونکہ مستثنہ منقطع اسے کہتے ہیں جو قطعی طور پر پہلے مستثنہ منہوں میں داخل ہی نہیں تھا اور یہ یہاں پر کیا قطعی طور پر یہ بات تیہ ہے کہ زیادن میں پہلے داخل نہیں کچھ علم بھی نہیں ہے بھئی احتمال ہے ہو سکتا ہے داخل ہو ہو سکتا ہے داخل تو نہ اس کو مستثنہ مستثل بنانا سہی نہ مستثنہ منقطع بنانا سہی بھئی بات سمجھ میں آئی ہاں اس کی بجائے اگر کہا جائے جانر رجال الا زیدن اب صحیح ہے ملانا اب کیا ہے صحیح ہے فرق مسمجھایا نا میں نے آپ کو ایک معرفہ ہے جمع اور ایک ہے نکرہ جو جمع معرفہ ہے جس پر علفلام داخل ہے اس میں استغراق ہے جو نکرہ ہے اس میں استغراق نہیں اور علامہ فقر الاسلام کے نزدی کہ استغراق کی شرط نہیں ہے عام کے اندر تو جمع چاہے نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو دونوں کیا ہیں عام ہیں ان کے نزدی جبکہ وعند صاحب التوزی تو کہتے ہیں فَلْجَمُوا الْمُعَرَّفُ وَالْمُنَقَّرُ كُلُّهُ عَامٌ تو جمع معرفہ اور نکرہ سب کے سب عام ہیں کس کے نزدی کالامہ فقر الاسلام وَعِندَ صَحِبِ التوزی اور صَحِبِ التوزی کے نزدی يُشْتَرَتُ فِي الْعَامِ الْاِسْتِغْرَاقُ اور کہ عام کے اندر شرط ہے کیا استغراق شرط ہے تو جب استغراق شرط ہے تو جمع منقر میں تو استغراق نہیں تو وہ عام سے خارج ہو گئی کیا ہوئی عام سے خارج ہوئی کیونکہ اس میں استغراق نہیں کون خارج ہوئی عام سے جمع منقر یعنی وہ جمع جو نکرہ ہو اور خاص بھی نہیں کیونکہ خاص تو افراد کو شامل نہیں ہوتا اور جمع منقر تو کس کو شامل ہے تین یا تین سے زیادہ کچھ افراد ہیں تو وہ تو افراد کو شامل تو واسطہ آگیا خاص اور عام کے درمیان جمع منقر خاص بھی نہیں کیونکہ افراد کو شامل ہے اور عام بھی نہیں کیونکہ اس میں استغراق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيَقُونُ جَمْعُ الْمُنَكَرُ وَاسِتَتَمْ بَيْنَ الْعَامِ وَالْخَاسِ تو اس صورت میں جمع منقر جو ہے وہ واسطہ ہو جائے گا اور عام اور خاص کے درمیان کس کے نزدیک صاحبے توضیح کے نزدیک جبکہ علامہ فخر الاسلام کے نزدیک جمع منقر کس میں داخل عام ہی میں داخل چلیے بس بھی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی